ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آج سے میں شروع کر رہا ہوں وہ ہے ملہ منافق ملہ منافق جو ہے اس نے کیا تماشا کیا اس نے نبیوں کو جو لوگ نبی ہونے کے دعویدار ہیں ہمیں پتہ ہے کہ وہ نفسیاتی مریض ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اس ملے نے ملے منافق نے اب ان کو اپنے چینل پر بٹھا کے اور ان کے انٹرویو لینیشو کرتے ہیں یعنی یہ مولوی جن لوگوں کو سرطان سے جدہ سمجھتے ہیں اور جن کو یہ ملون لانتی اور ہر قسم کے گھٹیا ترین لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے اب ہاتھ ملا کے اور ان کے انٹرویو لیا جا رہے ہیں اور یقین کریں کہ اگر پاکستان کا کوئی دوسرا بندہ اس طرح کا انٹرویو لے لیتا ہوئی تو اس ملے نے پتا کیا کرنا تھا اس ملے نے اس پر فتوہ لگا دینا تھا اور کہنا تھا کہ تمہارا نکاح ٹوٹ گیا تم نے ایک جھوٹے نبی کے ساتھ بات کر لی تمہارا نکاح ٹوٹ گیا اور اب یہ یوٹیوب کے لائکس اور یوٹیوب کے شیئرز اور ان ساری باتوں کے لیے یہ جو ہے ان سارے جھوٹے نبیوں کے انٹرویو لیا جا رہا ہے دیکھیں آپ نے اور اس کی سب سے دیکھی گئی ویڈیوز جو ہیں وہ یہی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کے انٹرویوز لے رہا ہے اور بڑی دیر سے لہی جا رہا ہے اور کوئی اس ملے کے علاوہ کسی اور نے اس طرح کے لیے ہوتے ہیں انٹرویوز پاکستان کا کوئی جنرلسٹ ہوتا کسی جنرلسٹ نے بات کر لی ہوتی کسی یوٹیوبر دوسرے نے بات کر لی ہوتی اور وہ پاکستان میں رہتا ہوتا ہے اس بندے نے اس کی گردن کٹوا دی نہیں تھی اس ملے مگر ان ملہوں کو ساتھ خون ماف ہیں تو اصل میں تو میرے خیال ہے کہ اگر کوئی فتوہ کسی مفتی سے اس کے بارے میں بھی لینا چاہیے کہ یہ ان کے انٹرویوز لے رہا ہے یہ لوگ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں اور یہ پاکستان میں ان کی تبلیغ کی تشہیر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آدمی جو ہے یہ یوں کر رہا ہے اور اب لائکس اور سبسکرائبز اور شیئرز کے لیے یہ کیا کر رہا ہے اس طرح کے لوگوں کو بھی لانے سے پاز نہیں آ رہا یہ اتنا وہ ہو چکا ہے کہ ان نفسیاتی مریضوں کو بھی یا پتھاٹک نفسیاتی مریضوں کو جن کی بچاروں کی حالت خراب ہے اس سے بھی لے کے ان کو لوگوں کو لے کے آ رہا ہے اور اگر یہ فرض کریں گے یہ پاکستان میں ہوتے تو انہیں قتل کر دیا ہوتا اور یہ آدمی اب ان کے ذریعے پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اسلام کے مطابق تو ایسے شخص کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھی جا سکتی بات بھی نہیں کی جا سکتی جو کہ نبوت کا تعویدار ہو جو نبوت کی جو ختم نبوت ہے اس کا انکار کرتا ہو یہ جو ہیں اور یہ مولوی جو ہے یہ ان کے انٹرویو لے رہا ہے یہ دن رات ان کے ساتھ جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے ان کو اپنا پلیٹ فارم بھی دے رہا ہے اور کیا کر رہا ہے ان کے ذریعے یہ لائکس بھی سمیٹ رہا ہے میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر آخر پہ اس نے بس انہیں خانہ پوری کے لیے گالیاں شالیاں دے دییا اور کیا کیا جی پہلے ان کے پورے انٹرویو لییا اور سب کچھ کیا ہے مگر کوئی بھی بندہ کوئی اور شخص ہوتا جو یہ کام کرتا پاکستان کے اندر تو انہوں نے اس کی جان کو آ جانا تھا اسے مار دینا تھا اس کی گردن کاٹنے کے پیچھے پڑ جانا تھا انہوں نے اس کے پر گستاخی کہنا تھا کہ تو گستاخی رسول ہے تو جو ان سے باتیں کر رہا ہے اسی طرح یہ لوگوں کو قادیانیوں کے خلاف کرتے ہیں اور اس آدمی نے جو پاکستان کی قادیانی قلیت کے بارے میں بھی بہت بکواس کیا اور بہت زیادہ جو نا اس طرح کے کام کیا تو یہ جو آدمی ہے یہ بیسیکلی خود پیسے کے لیے مولوی جو نا کتنے بھی نیچے لیٹ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر کوئی اور اگر یہ کرتا تو یہ لوگ جو نا اس کے خلاف سے اس نے بڑی بکواس کرنی تھی اس کے اوپر انہوں نے گستاخی کا فتوہ لگوا دینا تھا پلاسمی کا پرچہ اس مولوی نے پٹوا دینا اور یہ ان کو بٹھا کے اور ان کی آپس میں لڑائی کرانے کی کوشش کرتا ہے جس میں کوئی خاص کامیاب بھی نہیں ہوتا اور یہ ان کا مزاق بھی اڑاتا ہے ان کی جو تشہیر بھی کرتا ہے مگر اگر اسلام کے مطابق دیکھا جائے تو یہ غلط ہے تو کسی اور نے اگر یہ کیا ہوتا تھا اس نے کہنا تھا تمہارا نکار ٹوٹ گیا رجوع کرو دوبارہ سے کلمہ پڑھو دوبارہ میرا خیال ہے اس مولوی کو بھی کبھی نکار ٹوٹ گیا ہے اسلام کے مطابق اور اس کو اب رجوع بھی کرنا چاہیے دوبارہ سے اس کی بیویاں اس پر رام ہو چکی ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور پھر توبہ تلہ کرنا چاہیے دوبارہ بیویوں سے نکار کرنا چاہیے اور سرحام اس بات بھی مانگنی چاہیے کہ میں ہن لوگوں سے بات کرتا ہوں ٹھیک تو کیوں کر رہے ہو تم ہن سے بات نہیں اس کی ایک سمپل سی وجہ یہ ہے کہ اب تمہیں یوٹیوب کے اوپر لائکس اور سبسکرائب چاہیے تمہیں مرچ مسالہ لوگوں کو دکھانا ہے ٹھیک کوئی اور کرے تو اس کے اوپر تم فتوے دوگے مگر خود کرو تو تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کیا رہا اور پاکستان میں کوئی بھی نہیں بولا کہ ہاں بھائی تو یہ کیسے کر سکتا ہے بھائی تم کر رہے ہو نا ہماری تو ویڈیوز بیان کراتے ہو تم تو اس کی بھی ویڈیوز کے اوپر کرو نا بات ذرا کسی کے مسلمانوں کے موہ میں گھنگرو ڈال گئے ہیں آپ کیا بجا ہے کرنا چاہیے نا اس کو بھی تو پوچھو نا ذرا کہ ہاں بھائی تو کیسے لے سکتا ہے تو کیسے کافروں پر باتیں کر سکتا ہے تو کیسے ان کی تبلیغ کو ایک پلیٹ فوم دے سکتا ہے کسی اور نے دیا ہوتا تو پاکستان میں آپ اس کا حال دیکھتے اس کی گھردن کٹی ہوئی اس وقت تو اس مولوی کو بھائی اس سے رجوع کرواؤ اس سے کلمہ دوبارہ پڑھاؤ اس سے توبہ تلہ کراؤ اور اسے کہو کہ یہ ساری ویڈیوز کے لیڈ کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہ خلاف اسلام کام کر رہا ہے یہ شرک اور جس کو یہ قادیانیت کہتا ہے کہ نہیں مانتے لوگ آخری نبی رسول کو یہ ان لوگوں کو پلیٹ فوم دے رہا ہے ان سے باتیں کر رہا ہے ان کے ساتھ پورے پورے پرگرام کر رہا ہے کہیں گے گھنٹے بیٹھا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے نا اہنڈ پہ ان کو چار گالیاں دیتا ہے اور بس یہ ہاتھ جاڑ کے چلا جاتا ہے اور کوئی اس کو کسی کو اس کا نہیں بتا ملہ جو مرضی کر لے ملے کو کوئی کچھ نہیں کہا سکتا ٹھیک ہے ملہ سب کو سب کچھ کہا سکتا کیونکہ ملہ جو ہے وہ اصل میں یہ اصل میں یہ داڑی والے سامپ ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے یہ کسی کو بھی ڈس سکتے ہیں ان کو کوئی نہیں ڈس سکتا پاکستان میں یہ کسی کی انسان کی زندگی کو جہنم بنا سکتے ہیں اس کو موت کے دہانے پر لاکے کھڑا کر سکتے ہیں اس کا سرطن سے جدا کروا سکتے ہیں اس کی معابلنچنگ کروا سکتے ہیں یہ خاص طور پر یہ ختم نبوت کے ٹھیکے دار ہے نا سب سے زیادہ گستاخر رسول اور ختم نبوت کے ٹھیکے دار یہ جو ملہ منافق ہے جس کی شکل آپ کو مظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ لوگوں پہ وہ فتوے دیتے ہیں کہ یہ واجب القتل ہیں یہ فلاں ہیں یہ دھم کہاں ہیں یہ دارہ اسلام سے خارج ہے یہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ ملہ منافق یہ کام کرتا ہے مگر یہ خود جو کام کرنے ہیں وہ اس پہ ان کو احیاطہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے کسی اور شخص نے اگر پاکستان میں رہتے ہوئے کسی ایسے بندے سے بات کی ہوتی تو یقین کریں کہ آپ اندازہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ ان لوگوں نے بھی تک جا کروا دینا تو یہ مولوی ٹھیک ہے اس کا نکاہ ٹوٹ گیا اسے کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے اسے رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ مہیندہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کریں ٹھیک ہے تو ملہدوں سے جب بات کرتے ہیں نا تو ملہدوں کے لیے ان کے پاس بڑا ہے ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے ہم بھی یہ افلانٹ ہم کہاں ہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو کیوں کرے جا رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب پہ بھائی لائکس ملتے ہیں ویوز ملتے ہیں مولوی صاحب نے گھر کا حرچہ چلانا ہے اصل میں تو اللہ تو نہیں دے رہا نا ہم تو ہمیں تو پتہ ہے ہمیں تو یوٹیوب دے رہی ہیں ہم تو ملہد ہیں مگر آپ کو تو اللہ دے رہا تھا تو آپ اللہ دے رہا تھا تو اس بات پر توقل کرتے ہیں کہ اللہ دے گا میں نہ بھی جھوٹے نبیوں کے انٹرویو ہوں گے آپ کیوں ان کو پاکستان میں ویوز دے رہے ہیں یہ باتیں ہیں یہ مولوی یہ سامپ ہیں یہ وہ سامپ ہیں جو کہ دنیا کی دولت کے اوپر کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ناغ بیٹھا ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگوں کے اوپر خطوے دیتے ہیں لوگوں کو گھس لیتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مگر خود یہ سب کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اور بندہ اگر وہ کام کرے تو اس کی سرطن سے جدا والی بات ہے کسی اور نے لیا ہوتا نا ان نبیوں کا انٹریو ٹھیک ہے مجھے ان نبیوں سے ہمدردی ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بچارے ذہنی طور پٹھی مگر مولوی کا مقصد کیا ہے ان کے ساتھ بات مولوی کا مقصد جو ہے اس سے کوئی اسلام تو سچا ثابت نہیں ہو راؤنڈ نبیوں سے بات کر کے تو دوسرا میں نے مولوی صاحب کو یہ بھی کہنا تھا کہ مولوی صاحب تو آپ اللہ میاں سے ایک اور دعا بھی کریں کہ جب جو تین نبی آپ نے بٹھائے ہیں نیکس ٹائم جب وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں تو چوتھا ربی حضرت محمد بھی فون کال پہ ادھر موجود ہیں تو آپ کو بڑے اچھتری کیسے اندازہ ہو جائے گا جیسے یہ تین ہیں نا بچارے جن کا شاید مجھے لگتا کہ ذہنی تو وازن ٹھیک نہیں ہے اسی طرح آپ کے رسول اللہ کا بھی وہی حال ہونا تھا تو تو ٹھیک ہے جی آپ کوشش کریں رسول اللہ دعا نمازیں پڑھیں کو ورشت کریں رسول اللہ آپ کی خواب میں آئیں اور آپ کو ان سوالوں کے جواب دیں جو آپ ان نبیوں سے پوچھتے پہتے ہیں ہر نبی سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ تو مجھے نفسیاتی بریض لگتے ہیں آپ کا تو مجھے ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا تو پرابلم یہ ہے کہ پھر ہمیں آپ کے نبی کا بھی ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا تو جو کوسٹن آپ ان سے کرتے ہیں وہ ذرا اسلام کی تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں تو وہ لگتا کہ وہ رسول اللہ پہ بھی سامنے سچے ثابت ہو کانوں میں گھنٹیاں بادری ہیں مو سے تھوک نکل رہا ہے جب وحی آ رہی تو یہ کوئی ساؤنڈ ذہنی حالت کا تو مجھے شاخصانہ نہیں لگتا ٹھیک ہے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پہ ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے موسیقی موسیقی